سینئر پروفیسر ڈیوٹی سے غائب یورین بیگ ملتا ہے نہ جیب سیٹ بیڈز اور بینچوں میں کھٹمل زمین پر کاکروچ ہے مخصوص لیب سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے اکثر ایسی بند یا خراب رہتے ہیں پینے کے لیے پانی تک باہر سے لانا پڑتا ہے جنہاں سبتال آنے والوں کی نگران وزیرعالہ کے سامنے دوہائیاں ایم ایس پر الزامات کی بوچھار ڈاکٹر امجد محمود چپ محصوص نکوی نے ایم ایس کے عہدے سے ہٹا دیا ڈاکٹر یحیاء سلطان کو ایم ایس کا اضافی چارج مل گیا پرنسپل سے تین دن میں تحریری جواب طلب اور چارجنگ کے خلاف بھی ایکشن پارکنگ کا ٹھیکہ منسوک کر دیا محصوص نکوی کا جنہاں سبتال کا تین گھنٹے کا طویل دورہ چلڈن او پی ڈی ایمرجنسی سرجیکل وارڈ کا معاینہ کیا میڈیکل جنٹ، انجیوگرافی روم، سی سی ایو دیکھے عدویات کے سٹور روم، لانجیا اور تیخانے میں گئے برن جنٹ میں بیٹس کی تعداد بڑھانے کی حدایت مہمان خانے اور پناہ گاہ کا معاینہ کیا مرد و خواتین اور بچوں سے کھانے کا میار پوچھا کہا کہ مریضوں کو عدویات سبتال کے اندر سے ملنی چاہیے ٹیسٹ بھی سبتال کی لیب سے ہونے چاہیے نگران وزیراعلا نے شیخ اجاز احمد ڈائلیسیز یونٹ کا بھی دورہ کیا علاج معالجے کی سہولتوں پر اتمنان روپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی تعریف صحت کے منصوبے حکومت کی ہٹ لس پر پی آئی سی کی پرانی امرجنسی فعال کرنے کا حکم نگران وزیراعلا نے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی دورہ کیا مریضوں کی خیریت پوچھی میو اسبتال کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کی ہدایات امرجنسی بلوک کے لیے ستر کروڑ کا تقمینا ہے سرکاری اسبتالوں میں کنٹراسٹ انجیکشن کے ساتھ سیٹی سکین کی سہولت ختم کنٹراسٹ انجیکشن کا کال پڑ گیا میڈیسن مارکیٹ میں بھی ٹی کا دستیاب نہیں بیرونے ملک سے درامت بند سرکاری اور ٹیچنگ اسبتال انجیکشن نہ کرید سکے کنٹراسٹ کے ساتھ سیٹی سکین بند ہونے سے مریض پریشا غریب کے لیے روٹی کا حصول مشکل آٹے کا تھیلہ مزید مہنگا دوہزار سات سو پچاس روپے کا ہو گیا مافیا نے گندم سات سو روپے من بڑھا دی سنتالیس روپے من تک جا پہنچی گندم کے سرکاری نے خونتالیس روپے من مکرر دودھ دہی مٹن بیف دالے چاول بھی سرکاری داموں پر دستیاب نہیں مہنگائی کے مارے عوام کو پھر سے بجلی کا جھٹکا نیپرانے بجلی ایک روپے پچیس پیسے فیج یونٹ مزید مہنگی کر دی نئی قیمت کا اطلاق جولائی اگست اور سپتمبر کے بلیوں پر ہوگا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا نوٹفکیشن جاری لیسکو کے پاس بائی ڈیریکشنل میٹرز کا سٹاک ختم میٹر ساز کمپنیوں نے قیمت میں بارہ سے چودہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا میٹر کی قیمت بائیس ہزار چار سو سے بڑھ کر پینتیس ہزار روپے تک پہنچ گئی لیسکو نے میٹرز کی کمی کے بعد خریداری آؤٹسورس کر دی تھی ایمون سون بارشیں آج سے نئے سپل کا آغاز ہوگا نشیبی علاقوں میں بارش سے اربند فلڈنگ کا خدشہ گزشتہ رات کی توفانی بارش سے لیسکو کی تنصیبات شدید متاثر مختلف علاقوں میں پولز گرنے سے بجلی کی فراہمی معطل اچھرہ بازار اور ماربل مارکیٹ کے تاجر بجلی کی بندش سے پریشاہ ڈالر مزید دس روپے ننانوے پیسے سستہ مارکیٹ سے خریدار غائب انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتر روپے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں بھی پانچ ہزار روپے کمی خالیس چوبیس کرات فی تولہ سونہ دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا دو روز میں مجموعی طور پر سونہ پندرہ ہزار روپے تولہ سستہ ہو چکا ہے بارہ سو ستائیس اپگریٹ سکولوں کی تین سال کے بعد سنی گئے سکول ایڈوکیشن نے باہتیار بنا دیا سکولوں میں نئے کمرے سائنس لیبز بھی بنے گی لاہور بورڈ نے بائیس ڈیلی ویجر گارڈ فارق کر دیے کم تنخواہ والے نکال کر زیادہ تنخواہ پر گارڈ بھرتی کر لیے باون اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسرز کے کانٹریکٹ کی توسی باقی ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں بغیر ہیلمٹ موٹوسائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن مالڈوڈ، کنالڈوڈ، جیلڈوڈ، سمیر تمام شہراؤں پر داخلہ بند بی آئی جی چیفک نے کہا کہ ہیلمٹ کی پابندی کروائیں کو تاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی سروسیز حسفتال بن اگلیڈیا کا مریض جان کی بازی ہار گیا تیس سالہ مصطفیٰ شفیق چار روز سے زیرے علاج تھا مریض کی موت کی تحقیقات کے لیے چار اپنی انکوائری کمیٹی قائم پروفیسر سوبیا قاضی، کنوینیر مقرر، پروفیسر شاہد سرور، پروفیسر احسن نمان، پروفیسر محمد امدان کمیٹی میں شامل پرویسر لاہی اور فرنٹ مین زمان کی موجینہ آڈیو آگئی ملزم زمان کے موبائل فون سے اہم آڈیو برامد ایف آئی اے نے پرویسر لاہی کے کارے خاص کو اپنا مہمان بنا لیا ادھر کارے سرکار میں مداخلت کا کیس پرویسر لاہی کے دخواست زمانت مسترد سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف تھانا گل بگ میں مقدمہ دھرچ ہے ترکیاتی کاموں میں موبجینہ کرپشن کے الزامات اینٹی کرپشن نے برشا بی بی کو پانچ جولائی کو طلب کر لیا زمان پارک میں رہاش کا پر طلبی کے نوٹس چسپا ادھر سابق وزیر اعلیٰ ایک بار پھر سے نیب میں پیش نہ ہوئے اس بان بزدار کو آمدن سے زائد احساسوں کے کیس میں چودہ بار بلایا جا چکا ہے نون لیگ کے آفیس پر حملے کا کیس سیاست میں راشد سمیت چھبیس ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات آٹھ جولائی تک ملتوی تھانا شادمان نظریات اس کیس میں اجاز چہہدی کے جوڈیشل ریمار میں چودہ روز کی توسی عمر سرفراج شیما کی اہلیہ کی زمانت کیس میں دلائل مکمل جلاو گھراو کیس میں خدیجہ شاہ کی درخواست زمانت پر سمات غیر موجنہ مدت کے لیے ملتوی دلہن کا لہنگا سیٹ اور دوپٹہ استعمال شدہ بجوانے کا معاملات لکی زری ہاؤس رنگ محل کے خلاف ڈگری جاری ساریف عدالت کا لہنگے اور دوپٹے کی قیمت واپس کرنے اور چالیس ہزار حرجانہ آدھا کرنے کا ہوگا آئی کورٹ میں خاتون کے بچوں کی بازیابی کیس کی سمات خاتون کے شوہر کا پتہ درست نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی ڈی آئی جو آپریشنز کی معاملے کی تحقیقات کی یقین دیہانی عدالت نے دونوں بچے دو روز کے لیے ماں کے حوالے کر دی گاڑی چوروں کے خلاف شکن جا سخت ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم نصب حضیرعالہ نے آغاز کر دیا ایچ آلان ایپ کا بھی افتتہ محسن اکفی کی ہائیوے پیٹرولنگ پولیس حکام اور پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی سے ملاقات آئی جی پنجاب کا لیبرٹی جائیونگ سینٹر کا دورہ سٹاف کی کارکتگی کا جائزہ لیا اے ایس پی شہربانوں کی انتظامات پر بیفنگ ڈاکٹر اسمان انور سے اے ایس پی کہنا ڈاکٹر ساد اور ان کی ٹیم کی بھی ملاقات بگوی نومالود بچی کو بازیاب کرانے پر پوری ٹیم کی تعریف سی سی ون سیٹیف کیٹ سے نواز آگیا سی سی پیو کی زیرے صدارت رکیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس تھانوں کی بروقت اپ گریڈیشن جدید سہولیات کی فراہمی پر زور دیا توہاری گیٹ، ہنجر وال، بھارٹی گیٹ، لیاکت آباد ہیر پولیس ٹیشنز کو تین ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت گورنپ انجاب سے تاجی راہنما بابر محمود کی ملاقات پلیگو رحمان نے صلاح متاثرین کے لیے تین سو گھر بنانے پر خدمات گوز رہا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے عادت کی آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں مشابرت جہانگیر ترین سے پارٹی سیکیٹری جنرل آمیر کیانی کی ملاقات مرکزی ایڈیشنل سیکیٹری جنرل آن چوہدی کی بھی ملاقات آمیر کیانی آن چوہدی نے مختلف سیاسی شخصیات سے رابطوں کے متعلق جہانگیر ترین کو اعتماد میں لیا سیاسی جماعتوں نے کتنے فانڈزی کٹھے کی اور کہاں خرچ کی الیکشن کمیشن نے تفصیلات طلب کر لی سیاسی جماعتوں کے سب لاحان کو اخراجات اور اساساجات کی تفصیلات جمع کرانے کا مراسلہ جاری ان صدادے ڈینگی سرگرمیوں میں غفلت کا مظاہرہ کرنے وارے فیلڈ سٹاف کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کمیٹی کا ڈینگی کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش چیف سیکیٹری سبائی وزراء جمال ناصر منصور قادر اسبر علی ناصر کی جلاس میں شرکت دودھ میں ملاوٹ چوپنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ گھیلو خواتین موقع پر دودھ ٹیسٹ کر سکیں گی ٹیسٹنگ سٹریپ تیار کی جائیں گی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ لاہور کو آئندہ تین سال میں ملاوٹ سے پاک شہر بنا دیں گے بائیومیٹرک سسٹم کار فیڈریشن کی مشاورت سے فارمولہ تیہ پہلے دو ماہ بائیومیٹرک کے بعد گاڑی کی ٹرانسفر نہ ہونے پر جرمانہ نہیں ہوگا چار ماہ کے بعد بھی عمل مکمل نہ ہونے پر بائیومیٹرک دوبارہ ہوگی صبحی وزیر سنت احسن تنویر اور صدر کار فیڈریشن شہزادہ سلیم میں ملاقات نگران وزیر اصفر علی ناصر کا دربار بی پی باکدامن رحمت اللہ علیہ کا دورہ توسی منصوبے کی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا کہا کہ یکم محرم کو دربار ظاہرین کے لیے کھوڑ دیا جائے گا یونیک گروپ آف سکولز مسلم ٹون میں تقریب شرکا کا بہتر تعلیمی نظام اور بین الاقوامی میارے تعلیم کی فراہمی پر اظہار خیال پنجاب بھر سے پرائیویٹ سکولز کے مالکان بھی شرک ہوئے پروفیسر آف پیتالوجی پروفیسر منزع اقبال کے عزاز میں الویدائی تقریب نگران وزیر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی شرکت پروفیسر محمود آیاز پروفیسر زفر الفرید سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں پاکستان ڈیلی کمیونکیشن آتھارٹی اور کیبل میڈیا اسوسییشن کا اجلاس میمبر پی ٹی اے آتھارٹی خاور صدیق خوکر نے صدارت کی کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے متعلق گفتگو برگیڈیا ریٹائر محمد صحیب صدیقہ خالد سمیت دیگر کی شرکت نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ورلڈ سپورٹس جنرلیسٹ لے کی مناسبت سے تقریب سپورٹس جنرلیسٹ اسوسییشن آف لاہور نے احتبام کیا سیو لاہور کلندر آتیف رانہ آقیب جعبید محمد علیہ السخواجہ جنید کی شرکت اور پاکستان میوزک انڈسٹری میں چار نئی گلوکار بہنوں کی آمد ریزوی سسٹرز نے ایمیٹ سٹوڈیوز میں صوفی کلام ریکارڈ کرایا کنزا فروا زوہا اور مائرہ ریزوی کا کلام جلد ریلیس ہوگا